لطفہ کونسی کہانی میں آپ بیٹی کہوں کہ جگ بیٹی سنیے مرزا رسوہ صاحب آپ مجھ سے کیا چھیڑ چھیڑ کے پوچھتے ہیں مجھ کم نصیب کی سرگزشت میں ایسا کیا مزا ہے جس کے آپ مشتاق ہیں ایک ناشاد نامراد آوارہ وطن خانمہ بردہ برباد ننگے خاندان آرے دو جہاں کے حالات سن کے مجھے ہرگز امید نہیں کہ آپ خوش ہوں سنیے اور اچھی طرح سنیے باپ دادا کا نام لے کر اپنی سرخ روئی جتانے سے فائدہ کیا اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیضاباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا میرا مکان پختا تھا آس پاس کچھ کچھ مکان کچھ جھونپڑے کچھ کھپریلیں رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے لوگ ہوں گے میرے اببہ جو بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر نوکر تھے معلوم نہیں کہہ میں اسم تھا کیا تنخواہ تھی اتنا یاد ہے کہ لوگ ان کو جمع دار کہتے تھے دن بھر اپنے بھائی کو کھلایا کرتی تھی اور وہ مجھ سے اس قدر ہلا ہوا تھا کہ دمبر کے لیے نہ چھوڑتا تھا اببہ جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھئے میں کمر سے لپٹ گئی بھائی اببہ اببہ کر کے دوڑا دامن سے چمٹ گیا اببہ کی باچھیں مارے خوشی کی کھلی جاتی ہیں مجھ کو چمکارا پیچھ پر ہاتھ پھیرا بھائیہ کو گودنے اٹھا لیا پیار کرنے لگے مجھے خوب یاد ہے کہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہ آتے تھے کبھی ایک دو کتارے ہاتھ میں ہیں کبھی بتاشوں اور تل کے لڑوں کا دونہ ہاتھ میں ہیں اب اس کے حصے لگائے جا رہے ہیں اس وقت بھائی بہنوں میں کس مزے کی لڑائیاں ہوتی تھیں وہ کتارہ چھینے لیے جاتا ہے میں مٹھائی کا دونہ ہتھیائے لیتی ہوں امہ سامنے کھپریل میں بیٹھی کھانا پکا رہی ہیں اببہ ادھر آکے بیٹھے نہیں ادھر میرے تقاضے شروع ہو گئے اللہ اببہ گڑیاں نہیں لائے دیکھو میرے پاؤں کی جوتی کیسی ٹوٹ گئی ہے تم کو تو خیال ہی نہیں رہتا لو ابھی تک میرا توق سنار کے ہاں سے بند کر نہیں آیا چھوٹی خالہ کی لڑکی کی دودھ بڑھائی ہے بھائی میں کیا پہن کے جاؤں گی چاہے کچھ ہو میں تو عید کے دن نیا جوڑا پہنوں گی ہاں میں تو نیا جوڑا پہنوں گی جب امہ کھانا پکا چکی مجھے آواز دی میں گئی روٹی کی ٹوکری اور سارن کی پتیلی اٹھا لائی دسترخان بچا امہ نے کھانا نکالا سب نے سر جوڑ کے کھانا کھایا خدا کا شکر ادا کیا اببہ نے عشاء کی نماز پڑھی سو رہے صبح تڑھ کے اببہ اٹھے نماز پڑھی پڑھی اسی وقت میں کھڑک سے اٹھ بیٹھی پھر فرمائشن شروع ہوئی میرے اببہ آج نہ بھولنا سنو گڑیاں ضرور لیتے آنا اببہ شام کو بہت سارے امرود اور نارنگیاں لانا آئے کیا دن تھے کسی بات کی فکر ہی نہ تھی اچھے سے اچھا کھاتی تھی اور بہتر سے بہتر پہنتی تھی کیونکہ ہمجولی لڑکے لڑکیوں میں کوئی مجھے اپنے سے بہتر نظر نہ آتا تھا دل کھلا ہوا نہ تھا آنے گاہیں پھٹی ہوئی نہ تھی صورت شکل میں بھی میں اپنی ہمجولیوں سے اچھی تھی اگرچہ درحقیقت خوبصورتوں میں میرا شمار نہ ہوتا تھا مگر ایسی بھی نہ تھی جیسی اب ہوں کھلتی ہوئی چمپئی رنگت تھی ناک نقشہ بھی خیر سے کچھ ایسا برا نہ تھا ماتھا کسی قدر اونچا تھا آنکھیں بڑی بڑی تھی بچپنے کے پھولے پھولے گال تھے ناک اگرچہ ستوا نہ تھی مگر پہیا پھری بھی نہ تھی ڈیل ڈال بھی سن کے موافق اچھا تھا اگرچہ اب ویسی نہیں نازکوں میں میرا شمار نہ جب تھا نہ اب ہے میرا حال جتنا میں بیان کر چکی ہوں اتنا ہی کہہ کے چھوڑ دوں اس کے بعد یہ کہہ دوں کہ بس اس کے بعد میں آوارہ ہو گئی اس سے یہ خیال پیدا ہوگا کہ کمبخص ادماتی تھی شادی ہونے میں دیر ہوئی کسی سے آنکھ لگا کے نکل آئی اس نے چھوڑ دیا کسی اور سے آشنائی کی اس سے بھی نہ بنی آخر رفتہ رفتہ یہی پیشہ ہو گیا واقعی اکثر ایسا ہوتا ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت سی بہو بیٹیوں کو خراب ہوتے دیکھا اور سنا اس کے سبب بھی کئی ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جوان ہو گئیں ماں باپ شادی نہیں کرتے دوسرا یہ کہ شادی اپنی پسند سے نہیں ہوتی ماں باپ میں جہاں چاہا جھونک دیا نہ سن کا لحاظ کیا نہ صورت شکل دیکھی نہ مزاج کا حال دریافت کیا میاں سے نہ بنی نکل کھڑی ہوئیں یا جوانی میں سر پر آسمان ٹوٹا مگر مجھ بدنصیب ناشدنی کو بخص اور اتفاق نے مجبور کر کے ایسے جنگل میں چھوڑ دیا جہاں سوائے گمراہی کے کوئی راستہ ہی نہ تھا سنیے مرزا صاحب سب رنڈیوں کا قائدہ ہے کہ ایک نہ ایک کو اپنا بنائے رکھتی ہیں ایسے شخص سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جب کوئی نہ ہوا تو اسی سے دل بہلایا جاتا ہے سعودے سلف کر آرام رہتا ہے آدمی سمانگاؤ تو کچھ نہ کچھ کھا جائے گا یہ مارے خیر خواہی کہ اچھی سے اچھی چیز شہر بھر سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں بیمار پڑو تو حد سے زیادہ خدمت کرتے ہیں ترہ ترہ کے آرام دیتے ہیں رات بھر پاؤں دباتے ہیں صبح کو دوا بنا کے پلاتے ہیں حکیم صاحب سے حال کہنے جاتے ہیں دوست آشناو میں تعریفیں کرتے رہتے ہیں چرکٹ فنسا کے لاتے ہیں جہاں شادی بیعہ ہوا ناش کا انتظام اپنے ذمہ لے کے مجرے میں انہی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں محفل میں بیٹھ کے اہل محفل کو متوجہ کرتے رہتے ہیں وہ ناچ رہی ہیں یہ تال دیتے جاتے ہیں ہر سم پر آہ کہتے ہیں ہر تال پر واہ کہتے ہیں وہ بھاو بتا رہی ہیں یہ شرع کرتے جاتے ہیں انہی کی وجہ سے اچھا سے اچھا کھانا ملتا ہے انام و اکرام سوا ملتا ہے اگر کسی رئی سمیر سے ملاقات ہو گئی انہی کی بدولت اسی کو لطف رقابت حاصل ہوتا ہے ادھر وہ چاہتے ہیں کہ رنڈی ہم کو چاہنے لگے ادھر رنڈی جان جان کے ان کا کلمہ بھر رہی ہے کبھی یہ فقرہ صاحب میں ان کی پابند ہوں نہیں معلوم آپ سے کیوں کر ملتی ہوں آپ اب ان کے آنے کا وقت ہے مجھے جانے دیجئے وہ تو ہمیشہ کہیں آپ اس طرح کیا نبھائیے گا تماشبین ان سے دبتے رہتے ہیں اگر کسی سے کچھ تقرار ہوئی یہ حمایت کو مستعد شہر کے بانک ترشوں سے ملاقات بات کی بات میں پچاس ساٹھ آدمی جمع ہو سکتے ہیں امیر جان کازم علی پر مرتی تھی برسوں اپنے پاس سے روپیہ دیا ایک مرتبہ پانچ سو کے کڑے اتار کے دے دیئے اور صبح کو غل مچا دیا کہ کوئی اتار کے لے گیا خرشیر پیارے صاحب پر جان دیتی تھی اے اوروں کا کیا ذکر خانم صاحب پچاس پچپن برس کے سن میں میر اولاد علی پر جان دیتی تھی میر صاحب کا سن اٹھارہ انیس برس کا تھا صورتدار تھے جوان تھے کسرتی بدن اچھی اچھیوں کی نگاہ پڑتی تھی خانم کا روب غالب تھا کیا مجال کوئی بات کر سکے بیچارے غریب آدمی تھے نان شبینہ کو محتاج خانم کی بدولت سارا کنبہ پرورش پاتا تھا ڈیر ہزار روپے لگا کے شادی کر دی مگر برات کی رات کے سوا میر صاحب کو کبھی شب کو گھر میں سونا نصیب نہ ہوا دن بھر یہیں رہتے تھے گھڑی دو گھڑی کو گھر بھی ہو آتے تھے خانم صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں ان کا سن قریب پچاس برس کے تھا رنگ تو ساملہ تھا مگر ایسی بھاری بھرکم جام عزیب عورت دیکھی نہ سنی بالوں کے آگے کی لٹیں بلکل سفید تھی مگر ان کے چہرے پر بھلی معلوم ہوتی تھی ململ کا سفید دپٹا کیسا باریک چنا ہوا کہ شاید بائد اودے مشروع کا پائجامہ بڑے بڑے پانچے ہاتھوں میں موٹے موٹے سونے کے کڑے کلائیوں میں پھنسے ہوئے کانوں میں سادی دو دو انتیاں لاکھ لاکھ بناو دیتی تھی ایک اور مرزا صاحب کوئی ستر برس کا سن کمر جھکی ہوئی نہ موں میں دانت نہ پیٹ میں آنٹ خانم صاحب کے قدیم آشناوں میں تھے اب ان سے کوئی واسطہ نہ تھا مگر گھر والوں کی طرح رہتے تھے صبح و شام کھانا خانم کے ساتھ کھاتے تھے کپڑا خانم بنوا دیتی تھی افیم گنہ ان سب اخراجات کا بار خانم کے ساتھ تھا ایک دن ہم لوگ خانم صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں خرشی جان غمزدہ صورت بنائے بیٹھی ہیں کیوں؟ کہ پیارے صاحب کی شادی ہوتی ہے ان پر غم سوار ہے خانم نے براہ فہمائش کہا جاؤ چوکریو نئی معلوم ہے زمانے کی محبتیں کس قسم کی ہیں جیسی رنڈیاں ویسے ان کے آشنا ایک ہمارا زمانہ تھا دیکھو ان مرزا صاحب کو ایک یہی مرد آدمی بیٹھے ہیں جوانی میں مجھ سے آشنائی ہوئی ماں بعد میں شادی ٹھہرائی آپ مانجے کا جوڑا پہن کے مجھے دکھانے آئے میں نے مانجے کے جوڑے کے پرزے پرزے کر دی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئی کہ میں تو نہ جانے دوں گی اس کو چالیس برس کا زمانہ گزرا آج تک تو گھر نہیں گئے کہو ہے ایسا کوئی تمہارا بھی سب نے سر جھکا لیا لطف ہے کونسی کہانی میں آپ بیٹی کہوں کہ جگ بیٹی سنیے مرزا رسوہ صاحب آپ مجھ سے کیا چھیڑ چھیڑ کے پوچھتے ہیں